اسلام علیکم ورکم ٹو مائن چینل آج ہم بنا رہے ہیں میٹھی ٹکیا جو بنا چکے ہیں میٹھی ٹکیا اور یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے اور اس وقت گرمہ گرم ہے اور گریسپی بہت ہے کبھی میں نے ایک باول لے لیے اس میں تقریباً ڈیٹ کب ہم میدہ شامل کریں گے کئی لوگ آٹے سے بھی تیار کرتے ہیں میدی سے بھی اس کا بہت اچھا فلیور آتے سے بھی اچھا تھا مگر میدی سے زیادہ اچھی کرسپی بنتی ہے آٹے سے نارم بنتی ہے اور یہ آپ کے آپے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ موٹی بنانا چاہتے ہیں یہ پتلی ڈیٹ کپ شامل کرنے کے بعد اب ہم 1 تھرڈ کپ اس میں سوجی آٹ کر رہے ہیں 1 تھرڈ کپ کوکونٹ ہے کوکونٹ پاورڈر اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر اٹھے لیٹ کریں گے جتنے آپ کو پسند ہے اتنے آپ اس میں ڈال لیجئے گا اور شگر ہے اس میں میں چار اچھی ڈال کے اس کو پیچھ لیا تھا تقریباً ہاف کپ میں شامل کر رہی ہوں اس میں آپ کو زیادہ شامل کرنی ہے تو آپ پونہ کپ شامل کر لیجئے گا شگر ہوگی اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اور بہت زیادہ میٹھی ہو جائے گی اتنی زیادہ میٹھی نہیں ہوتی آپ اس میں ون فورت کپ آل شامل کریں گے آپ چاہے تو گھی ایٹ کر لیں اسے بھی یہ بہت خستہ اور زبردست بنے گی اس کو میکس کر لیں گے اس کو میکس کرنے کے بعد اسے میکس کرنے کے بعد ہاف کپ دودھ لے کے اسی سے اس کو میں گون لوں گی زیادہ دودھ شامل کریں ضرورت نہیں پڑے گی اس میں کیونکہ اس میں شگر پاورڈر بھی ہے اور اچھے سے ہینڈل ہو جائے گا یہ اسے ہم تھوڑا لے کے اس کو چیزے اس کی ڈو فورم میں لے آنا ہے اور اس کو چیزے تھوڑا سا گون لینا ہے جس طرح ہم آٹک کو موکی لگاتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو ڈو فورم میں لے آنا ہے اس کو تھوڑا سوائل لگا دیں گے اوپر سے تاکہ یہ اس کو چھوڑ دیں گے ہمیں سرفیس پہ کور کر کے تقریباً ہاف آر کے لیے یہاں پہ میں نے اس کے پیڑا بنالی ہے اور ہم نے بھی لن کو بھی اوائل لگا لیے اور اور اس کی میں ایک روٹی سی بنال ہو گی لائٹ آن کرنا میں بھول گئی ہوں لائٹ بلیز لائٹ آن کرنا میں مکھل گئی ہوں لائٹ پریز لائٹ آنج اب ہم اس طرح روٹی بھیل لیں گے اور گلاس کی مدد سے چھوٹی چھوٹی ہم آپ کے باس کٹر آویلیبل ہوتا تو آپ کٹر لیلیجا کا میرے پاس گلاس آویلیبل تھا ہم نے اسی سے فائدہ اٹھا لیا اس طرح آپ نے بنا لی نہیں ہے آپ نے تو بڑی روٹی بنا لے میں آپ کو دو بنا کے دکھا رہی ہوں میں تیار کر کے دکھاؤں گی اس کو اس کے بعد آپ نے ایک خوب کی مدد سے اس طرح اس میں بیچ میں نشان دے دیرے ہیں اس سے ہی پھولے گی نہیں یہ اس کی بڑی چیٹے پر کئی پھولے گی نہیں بلے ہی پھول جائے گی آپ چاہیں تو ساری تیار کر کے ایک ہی دفعہ بنا کے فرائی کر لیں اس کو دوبارہ روڈ کر کے یا ساتھ ساتھ فرائی کر دیرے اور اس کی دوسری ٹپ ہے کہ یہ بہت دھیمی آنچ پر بنے گی اس کو ہم بلکل بھی تیز آنچ پر نہیں بنائیں گے بلکل سلو آنچ پر میں اس کو بنانا ہے اور میں ساری ٹکیں شامل کرتی جاؤں گی اور آپ نے اس کو بلکل بھی ٹرنی کرنا ہے جب تک یہ ایک طرف سے گولڈن نہ ہو جائے رائیٹ گولڈن ہو جائے آپ نے بلکل بھی ٹرنی کرنا ہے وہ نہیں ٹوٹ جائیں گی خوائل میں جاتے ہی مزید نرم ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ نے اس کو بنانا ہے جسی ان کا کلر چینج ہوگا اور دو میں اس میں بڑی بھی بنا کے ڈال رہی ہوں انہیں اس کو بیلنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا شامدار کلر آیا ہے اور ایک بلکل ریڈی ہوگی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اسے کلوز اپ بھی دکھاؤں گی جو ہم نے اس میں بیچ میں فوک سے اس میں نشان لگائے ہیں اس کو بھی اس سے پکنے میں کتی مدد مل رہی ہے اور یہ بلکل بھی نہیں پھولی ہے یہ دیکھیں ہاں اس کا خوبصورت کلر آیا ہے اور یہ بہت گرم ہے اس وقت آپ نے بنانے کے بعد ایک کے اوپر ایک نہیں رکھنی وانا اس کی سٹیم سے بھی نرم ہو جائیں گی یہ دیکھیں میں کلوز اپ کر کے دکھاؤں تو جو ہم نے فوک سے نشان لگائے ہیں اس سے یہ اندر سے پک رہی ہے کلر ایک کتنا خوبصورت گولڈن ہو گئے اور آپ نے ان کو بنانے کے بعد ایک کے اوپر ایک نہیں رکھنی یہ بھی سیک ٹپ ہے اس طرح آپ نے ان کو علا علا پھٹنا ہے اور یہ پکنے کے بعد تھوڑی نرم ہوتی ہے مگر جب آپ اس کو رکھ دیں گے تو یہ خود ہی خود پور کرسپی ہو جائیں گے دوسرا بیچ بھی ہم یہ بھی بنانے گے اور یہاں پہ ہماری ساری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت کرسپی گرمہ گرم ہے اور میں آپ کو یہ توڑکی بھی دکھاتی ہوں بہت گرم ہے یہ تھنڈی ہو گئی وہ تھنڈی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کتنی کرسپی مزے دار میٹھی ٹکیا ہماری ریڈی ہیں اگر میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھنکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ